جمہو شری نگر نیشنل ہائی وے فیلحال کے طور کے اوپر بند کر دی ہے آمدرفت کے لیے ہنگنگ کے مقام کے اوپر جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے فیلحال کے طور کے اوپر دونوں سائٹ سے آمدرفت کے لیے جمہو شری نگر نیشنل ہائی وے جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے حالانکہ پنتھال ٹی ٹو پوائنٹ کے پاس بھی جو ہے وہ لگتار پسیاں آ رہی ہیں پتھر گر رہے ہیں اور وہیں دوسری اور جو ہے وہ رامبن اور بانحال کے درمیان میں ایک سیکشن ہے جہاں پہ کافی زیادہ پتھر گرنے کی وجہ سے جو ہے فیسلن کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو آنے جانے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے جمہو کشمیر ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس بھی عام مسافر نے سفر شروع کرنا ہے اس سے پہلے برائے مہربانی کر کے جمہو شرینگر ٹرافک کنٹرول روم سے اپ ڈیٹ کر لیں ان کی کنفرمیشن لے لیں اس کے بعد ہی اپنے سفر کی شروعات کریں لگتار بارشوں کے قارن جو ہے وہ جمہو شرینگر ہائی وے پہ الگ الگ مقامات پہ پسیاں گر رہی ہیں پتھر گر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے گاڑیوں کو آنے جانے میں کافی مشکلات ہو رہی ہے یا وہیں دوسری اور اگر کوئی بھی شخص بینہ ٹرافک ایڈوائزری کے بینہ کنفرمیشن کے سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ خود ذمہوار ہیں راستے میں اسے الگ الگ مقامات پہ روک دیا جائے گا اور وہ جو ہے وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ پائے گا جس کی وجہ سے کافی زیادہ اسے مشکلات کا سامنا بھی اٹھانا پڑے گا حالانکہ کچھ سمیں پہلے جو ہے وہ ٹرافک کنٹرول روم کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اس میں یہ معلومات دی گئی ہیں کہ ہنگنی موڈ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنتھال کا جنکشن ٹی ٹو ہو یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور مقامات ہو وہاں پہ بالکل بھی جو ہے وہ عام درفت کے لیے آنا جانا بند کر دیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وادی کشمیر کے اندر بارشیں جو ہیں وہ شروع ہیں اور اسی بیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ عام شہریوں کو راحت بھی ملی ہے وہاں دوسری اور جمہو ڈویزن میں بھی جو ہے وہ بارشیں دکھائی دے رہی ہیں جہاں ایک طرف راجوری پنچ کی بات کی جائے پیر پنجال کی وہاں دوسری اور چناب خطے کی یا جمہو صوبے کی لگاتار بارشوں کی وجہ سے عام شہریوں کو کافی زیادہ راحت مل رہی ہے لیکن مسلسل پرشانی بھی کافی زیادہ دیکھتے ہیں وہ مل رہی ہے پرشانی اس لیے ہے کیونکہ ان بارشوں کے دوران میں جو ہائیوے ہے وہ فلحال کے طور کے اوپر بند ہو چکا ہے اور جس کے قارن عام شہریوں کو کافی زیادہ تکلیف کا سامنا بھی اٹھانا پڑ رہا ہے لہٰذا دوستو جو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے جنون ہے درست ہے اور جو اپ ڈیٹ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس سمیں اگر آپ بینہ ٹرافک کنٹرول روم کے ایڈوائزری کے آپ یہ سفر شروع کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے خود ذمہوار ہوں گے اور اگر سفر کرنے میں کہیں پہ بھی کوئی مشکلات آتی ہے تو اس کے لیے آپ خود ریسپونسیبل ہیں لہٰذا کر کے اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے برائے مہربانی کر کے ٹرافک کنٹرول روم کے ساتھ ایک بار رابطہ کر لیں ان کے کنفرمیشن لینا ضروری ہے ان کی جانکاری کے بغیر یہ سفر شروع کرنا آپ کے لیے کافی زیادہ کٹھن ہو سکتا ہے کٹھن ثابت ہو سکتا ہے کشمیخ اڈویزن کے اندر بھی لگتار بارشیں ہیں اور الگ الگ مقامات کے اوپر جو ہے وہ ان بارشوں میں لوگوں کو کافی زیادہ رہات ملتے ہوئے نظر آ رہی ہیں لوگ کافی زیادہ خوش ہیں لیکن اسی دوران میں لوگوں سے یہ گزارش بھی کی گئی ہے یہ حل دپارٹمنٹ نے کہ ابلے ہوئے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ سٹرومک فلوک کے وجہ سے عام شہری کافی زیادہ جو ہیں وہ پرشان نظر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ بیمار بھی نظر آ رہے ہیں لہٰذا کر کر جو ہے وہ آپ سب لوگ ابلے ہوئے بوائلڈ وارٹر کا زیادہ استعمال کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ سیف علاقوں کے اندر جانے کی کوشش کریں کیونکہ اگلے کچھ گھنٹوں میں اگر تیز بارشیں ہوئیں تو اس کے قارن جو ہے وہ ندی نالوں میں پانی بر سکتا ہے اور اگر آپ کسی بھی وارٹر باڈی کے نزدیک ہیں تو خود کو وہاں سے شفٹ کر لیں کیونکہ ایسے حالات کے بیچ میں جو چھوٹے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ ان علاقوں میں مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے یا پھر ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ندی نالوں کے کنارے فوٹو وغیرہ اٹھانے کے لیے چلے جاتے ہیں جس کی زد میں کہیں سارے بچوں کی جو ہے وہ جانے بھی چلی جاتی ہیں لہذا کر کے اس جس کا خیال رکھیں اور جو مشریہ نگر ہائی وے پہ اگر کسی بھی ڈرائیور نے اپنا سفر شروع کرنا ہے تو پہلے کنٹرول روم سے کنفرمیشن لے لیں کیونکہ کنٹرول روم کی کنفرمیشن کے بینہ آپ کا جانا مشکل نہیں کیونکہ دو مقامات کے اوپر پسی آئی ہوئے ہیں پنتھال جنکشن ٹی ٹو پہ آئی ہوئے ہیں اور ہنگنی موڈ کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ پسیاں ہیں جس کے کارن عام شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات آ رہی ہے روڈ اس سے میں بلوک ہے ٹوٹلی اور آنے جانے کے لیے دونوں طرف سے ٹرافک بند کر دیا گیا ہے لہذا اس دوران میں اگر آپ خود زبردستی گھر سے نکلتے ہیں سفر کرنے کے لیے اور آپ ایک سفر میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ اتنا سفر شروع کرنے سے پہلے ٹرافک کنٹرول روم کے ایڈوائزری کو کنفرم کر لیں اور میں نے یہ اپ ڈیٹ آپ سبی لوگوں تک اس لئے پہنچائیے کیونکہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میری خبر پہ وشواس کرتے ہیں یقین کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں لہذا مجھے جمع کشمی ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے آئی ہوئی جو انفارمیشن ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو انہوں نے ٹویٹ کیا جو اس میں انفارمیشن دی ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے جمع شیرنگر ہائی وے پہ سفر شروع کرنے سے پہلے ایک نہیں دو نہیں دس بار سوچ لیں اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابلہ ہوا پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں گرم پانی کا استعمال کریں ندی نالوں کا پانی نہ ہی پیئیں تو بہتر ہے کیونکہ گیسٹرو جو یہ بیماری ہے اس کے کارن جو ہے کافی زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں فیور ہو رہا ہے ڈہریہ ہو رہا ہے لوز موشن ہو رہا ہے اور میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ سردد ہو رہا ہے بوڈی ایک ہو رہا ہے کریمز پڑ رہے ہیں اس کارن جو ہے وہ آپ لوگوں کو کافی تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا بھی اٹھانا پڑ رہا ہے لہٰذا موسم بدلتے ہی جو ہے وہ کافی زیادہ بیماریوں میں بھی جو ہے وہ راحت تو ملتی ہے لیکن وہیں دوسری اور جو پانی ہے وہ صاف و شفاف ہونا چاہیے جس سے آپ لوگوں کی سید پہ کوئی برا اثر نہ پڑے ایک چھوٹی سی ریپورٹ آمیر سوحل کے ساتھ